ام شانتی آج 21 پانچ دو ہجار چوبیس اکیس مئی دو ہجار چوبیس میٹھے بابا کے مدھر مرلی کا مقصار ہے شیب بابا بندر فل پتا بھی ہے ہمارا ٹیچر بھی ہے اور ست گرو بھی ہے اسے اپنا کوئی پتا نہیں بہ کبھی کسی سے کچھ سیکھتا نہیں انہیں گرووں کی درکار نہیں ایسا بندر کھا کے تمہیں شیب بابا کو یاد کرنا چاہیے شیب بابا سربوچ ہے اوچ سے اوچ پرماتمہ ہے تو ان کا نہ کوئی پتا ہے نہ کوئی ٹیچر ہے نہ ست گروہ ہے ان سے اوپر کوئی نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی پتا ہے بہا کسی سے کچھ سیکھتا نہیں کیونکہ وہ سربوچ سرب گروہ کے داتا پرماتمہ شیب بابا ہے تو ایسا بندر کھا کے گی پرماتمہ ہمارا کتنا گروہان ہے ایسے گروہان پرماتمہ کو تمہیں یاد کرنا چاہیے پرشن ہے یاد میں کونسی نبیتہ ہو تو آتما سہجی پاون بن سکتی ہے اتر یاد میں جب بیٹھتے ہو تو بابا کی کرنٹ کھیزتے رہو بابا تمہیں دیکھیں اور تم شب بابا کو دیکھو ایسی یاد سے آتما کو پاون بنا سکتی ہے یہ بہت سہجی یاد ہے لیکن بچے گھڑی گھڑی بول جاتے ہیں کہ ہم آتما ہیں شریر نہیں دہی ابیمانی بچے ہی یاد میں ٹھہر سکتے ہیں بابا کہتے ہیں تم بابا کو دیکھو بابا تمہیں دیکھیں ایسی یاد کرنے سے کرنٹ کھیزتے ہو بابا سے شکتیوں کے بائیبریشنز کھیزتے ہو لیکن تم گھڑی گھڑی بھول جاتے ہو کہ تم آتما ہو یہ بات بھول جانے کے کارنڈ دہی کا بان آ جاتا ہے یہ بھول جاتے ہو تو پھر دہی بان آنے کے کارنڈ یاد ٹھہرتی نہیں تو وہ بچوں کی یاد ٹھہرتی ہے جو دہی ابیمانی رہتے ہیں جو اپنے کو آتمی قصدی میں اس طرح کرتے ہیں ایکٹر سے اگر تمہارے بیکار کوئی بھی ہے मائیا کے وہ کیا کرے کوئی بھی اگر ایکٹر ہے معنی کوئی بھی آپ کے سمبند سمپرک میں آنے والی کوئی بھی ہیں اگر وہ عشاء کرے بغن ڈالیں توفان ملائیں تو اسے نہ دیکھ کر اپنے پرشاعت میں تت پر رہنا ہے کیونکہ ہر ایک ایک ٹھیکٹر کا پارٹ اس ڈراما میں اپنا اپنا ہے سب اپنا اپنا پارٹ نبھا رہے ہیں اور ہر ایک اپنا اپنا ایکورٹ پارٹ نبھا رہے ہیں یہ انادی ڈراما بنا بنایا ہے یہ سوچ کر آپ اس پرشات میں اس گیان مارگ میں آگے بڑھتے جائیے دوسرا راور مت پر عشور کی امانت میں خیانت نہیں ڈالنی ہے راور کی مت پر معنی پر مت پر اپنی مت پر عشور کی امانت میں جو بابا نے ہم کو شریمت دی ہے اس پر ہم کو نہ چل کر بابا کہتے عشور کی امانت میں خیانت نہیں ڈالنی ہے سب سے ممت نکال پورا ٹرسٹی ہو کر چلنا ہے بابا یہ تن یہ من دھن یہ جیون یہ سنسکار یہ پریوار سب کچھ آپ کو سمر بے ٹرسٹی ہو کر سمالنا ہے بابا آپ نے ہمیں نمت بنایا ہے بردان ہے صدا ایک رس موڈ دوارا سرب آتماؤں کو سکھ شانتی پریم کی انچلی دینے والے مہادانی بھب آپ بچوں کی موڈ صدا خوشی کی ایک رس رہے کبھی موڈ آف کبھی موڈ بہت خوش ایسے نہیں صدا بھی دیں لیکن آپ مہادانی بچے سب کو سکھ کی انچلی شانتی کی انچلی پریم کی انچلی دو تن کی سیوہ کے ساتھ من سے ایسی سیوہ میں بزی رہو تو ڈبل پنج جمع ہو جائے گا اب بابا کے بچے مہادانی ہو تو کسی نہ کسی کو بابا کہتے ہیں کسی نہ کسی سوروک میں داتا ون کر دیتے چلو تو کسی کو شانتی کے وائیبریشنز کسی کو پریم کے وائیبریشنز تن کی سیوہ کے ساتھ ساتھ من کی ایسی سیوہ میں بزی رہو تو ڈبل پنج جمع ہو جائے گا سلوگن ہے آپ کی وشیشتائیں پربو پرساد ہیں انہیں صرف سویم پرتی یوز نہیں کرو باتو اور بڑھاؤ آپ کی جو وشیشتائیں بابا نے اپنے ہر بچے میں کچھ نہ کچھ وشیشتائیں دیکھی ہیں وہ پربو پرساد ہیں بابا کہتے ہیں صرف سویم پرتی یوز نہیں کرو اسے باتو اور بڑھاؤ آج کی ملی سے سامان کا ابھیاز کریں گے میں ماسٹر صرف شکتیمان آتما ہوں شکتیوں کا لال پرکاش مجھ آتما سے نکل کر میرے روم روم سے نکل کر اور اس پورے سانسار میں چار اور فائلہ ہے ہم بھر کریں گے آج کی ملی سے سانسار میں سبھی کو شانتی سکھ پریم کے بائیبریشنز بیچ بیچ میں دیتے رہیں گے ایک منٹ کے لئے اس گیان کے ساگر پرم پتہ پرم آتما شیب بابا کی یاد میں سویم کو استر کریں ہم شانتی میں آتما پرم پتہ پرم آتما شیب بابا کی سمتان اس سانسار کو پاون بنانے والی پویتر آتما ہوں پرم آتما کی یاد کے جھولے میں ویٹھی میں آتما اپنے من بودھی کو استر کرتی ہوں پرم دھام میں شیب بابا سے سات گڑوں کی گرڑے نکل کر مجھ آتما میں سما رہی ہیں میں آتما خوشبودار فول بن کر چاروں دشاؤں میں اس پورے سانسار میں ان ساتوں گرڑوں کی گرڑوں کو بکھیر رہی ہوں ہر آتما نربکاری بنتی جارہی ہے پاون بنتی جارہی ہے پویترطہ سے بھرپور ہوتی جارہی ہے سکھی ہوتی جارہی ہے دیوشکتیوں سے سمپن ہوتی جارہی ہے سکھی ہوتی جارہی ہے سکھی ہوتی جارہی ہے